بھائی نے کوئسٹن کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ کو مہر نہیں دیا ہے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ نکاح میں مہر ہوتا ہے تو بڑا ہی بھولے بادشاہ تھے بھائی آپ کہ آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ تو اتنا معروف چیز ہے کہ جب آپ نکاح نامہ بھرتے ہیں اس میں بھی ایک مہر کا خانہ ہوتا ہے کہ آپ نے زوجہ کو کتنا مہر دیا ہے اس میں معجل کتنا ہے اور معجل کتنا ہے دو اقسام بھی اس میں لکھی ہوتی ہیں تو لہٰذا اگر آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم آپ نے بس اقرار کر کے شادی کر لی ہے لیکن کسی نے کسی نے آپ کا نکاح نامہ ضرور بھرا ہوگا آپ وہ نکاح نامہ دیکھئے اس میں مہر کا خانہ ہوگا اس میں کوئی رقم ضرور لکھی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک مہر نہیں دیا ہے تو پھر وہ رقم اپنی زوجہ کو آپ ادا کر دیجئے گا اور یہ یاد رکھیں کہ ہم مشورتاً تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ لڑکی کے لیے ہم دیکھتے ہیں لڑکا خوبصورت ہو اور برسر روزگار ہو خاندان وغیرہ دیگر آدات و عطوار اس سے لڑکے والے لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جی گوری ہو لبا قد ہو لمبے بال ہو بڑے بڑی آنکھیں ہو یہ ہے وہ ہے چلیں یہ چیزیں کوئی منع نہیں ہے لیکن کاش اس کے ساتھ ساتھ والدین پہلے اپنے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے لڑکوں کی بھی دینی لحاظ سے تربیت کریں اور بچیوں کو بھی شرعی مسائل سکھائیں اور جو رشتے تلاش کرنے والے ہیں اگر پوسیبل ہو ایسا کو رشتہ مل جائے یہ بھی کوئیسن کرنے کیا لڑکی کو شرعی مسائل معلوم ہیں اس لیے لڑکی والے لڑکے والوں سے پوچھنے ہوئے لڑکے کو شرعی مسائل معلوم ہیں آپ شاید مجھ پہ ہسیں گے کہ یہ مفتی صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے نائنٹی فائیف پرسنٹ جو جھگڑے ہیں وہ اس جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں لڑکی جو حقوق طلب کر رہی ہوتی ہے حقیقتا شریعت نے اس کا حق رکھا ہی نہیں ہے وہ طلب کر رہی ہوتی ہے حق سمجھ کر مرد کو پتہ نہیں ہوتا کہ شرعی لحاظ سے میری ذمہ داری کیا ہے وہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے لڑکے کو پتہ نہیں ہوتا میری والدہ کا میری بیوی پہ کتنا حق ہے میری بہنوں کا کتنا حق ہے گھر کے کامکارچ کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں حیض و نفاظ سے کیا مسئلے ہیں مہر کی کیا مسئلے ہیں اسی طرح طلاق کے مسائل سیکھنا ہر عاقل بالغ شادی کرنے والے لڑکا اور لڑکی کے لیے فرض ہیں کہ وہ مسائل سیکھیں لڑکا اس لیے سیکھیں کہ ایسا نہ ہو ادانستہ طور پر زبان سے کلمہ نکل جا اور بیوی کو طلاق پڑھ جا اور اس کو پتہ ہی نہ ہو اور لڑکی کو اس لیے سیکھنے لازم ہیں تاکہ وہ شوہر کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا شریح حکم معلوم کر سکے ایسا نہ ہو کہ شوہر اس کو الفاظ کہہ دے اور لڑکی کو بھی پتہ نہ ہو مرد بھی جاہل ہو اور گناہ ہوتے رہیں جیسے خود ہمیں ایسے سے خطوط آئے ہیں کہ لڑکے نے طلاق دے دی ہیں میں لڑکی کو پتہ ہے کہ طلاق کے الفاظ ہے لڑکے کو اور بیس بیس سال سے ساتھ رہ رہے ہیں بیس بیس سال سے اسی میں اولادیں بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور یقینی سے بات ہے کہ تین طلاقے دینے کے بعد بیوی کو ساتھ رکھنے کا مطلب بلکل ایسا جیسے کجنبی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا اور اس کے قریب جانا گناہ ہے یقینی سے بات ہے اور زنا ہے اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کا مسئلہ آپ خود دیکھ لیجئے تو یہ شرعی مسائل کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ پہ ہنسیں کہ جی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں لیکن ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے میدانِ معاشر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ان باتوں کو اہمیت نہ دینے کی بنا پر ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے تو میں نے جو گھروں کے جھگڑے عموماً دیکھے ہیں اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ جو میں نے اصل وجوہات دیکھیں وہ یہی ہیں کہ علوم دینیہ کی دولت سے ہم بالکل آری ہوتے ہیں خالی ہوتے ہیں حقوق پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا حق رکھ رہی ہے اپنے بنائے ہوئے حقوق ہیں ان کے طلب ہیں ان کا مطالبہ ہے اور دوسرا اپنے بنائے ہوئے حقوق پیش کر رہا ہے وہ ان کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس کی ریکارمنٹ کر رہا ہے اور جو حق نہ ہو اسے حق کہنا پھر اس کا مطالبہ کرنا یاد رکھیں کہ تو مطالبہ ہی ناجائز دوسرا اگر سامنے والا اس مطالبے کو پورا نہ کریں تو منفی رویہ اختیار کرنا ظلم اور یہ گناہ ہے کبیرہ خلاص کلام یہ ہے کہ کاش ہمارے ہاں یہ رواج ہو جائے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو ایک کورس کروایا جائے جو جس کو آپ حقوق زوجین کورس کہتے ہیں میں نے الحمدللہ یہ کورس کروایا اور اس کا بڑا فائدہ میں نے دیکھا ہے میں اپنے کورس کی کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں آپ کہیں سے بھی کوئی کتاب ایسی لیں جس میں لڑکے کے بھی حقوق لکھے ہوں اور جو شرعی مسائل ایک دولہ کو شادی سے پہلے سیکھنے چاہیے وہ اس میں درج ہوں لڑکے کو پڑھائیں لڑکی کو بھی پڑھائیں اور پھر آپ شادی کریں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل تو خود بخود حل ہو جائیں گے تو اس لئے بھائی جان آپ نے اگر مہر کے مسائل آپ کو معلوم نہیں تھے تو بہت حیرت کی بات ہے کیونکہ اگر آپ مہر معجل تعین کے ساتھ اور آپ کی بیوی مطالبہ کر رہی ہیں اور آپ مہر نہیں دے رہے تو مسلسل گناہگار ہو رہے ہیں اور یہ گناہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا اس لئے علم ضرور سیکھئے